جناب بٹی صاحب آپ بار کانسل کی جو خاص طور پر یہ کرونا کے حوالے سے ہم نے اس طرف پہلے تو ہم گئے انرولمنٹ اور اس کی طرف تو آپ یہ کرونا کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ کیا بار کانسل جو فسیلیٹیز وکلا کو دے رہی ہے یہ کافی سمجھتے ہیں اس کو کس طرح سے امپروف کیا رہا سکتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ وکلا جو ہے اس سے بینیفیڈ لے سکیں اور وکلا کتنے ایفیکٹ ہوں گے اس کرونا کے وبا کی بچ صاحب بات یہ ہے کہ وکلا تو جو ہے ایک مزدور اور درویش طبقہ ہے جنہوں نے گھر سے جن کا سارا رزق ہوای ہے جنہوں نے آنا ہے اور مزدوری کرنی ہے تو پھر جا کے اس کا کو سلسلہ ہونا ہے جب سے یہ لاک ٹون ہوئے آپ کے سامنے ہیں کہ آلم اور صدالتوں کا سارا کام بند ہے چھوٹا موٹا کوئی آپ پوری ہائی کورٹ میں جہاں تل دھرنے کوئی جگہ نہیں ہوتی آپ دیکھیں کہ تیس چالی چالیس پچاس وکلا چھوٹا موٹا کوئی ارجنٹ میٹر ہوتا ہے اس کے علاوہ کام ہی نہیں ہو رہا تو آپ دیکھیں کہ احساس پروگرام کے تحت جو ہے وہ حکومت نے لوگوں کو عام جو ہے پبلک جو ہے ان کو بارہ ہزار روپے کا وہ ایک ریلی فانڈ دیا تو ہم نے بھی سر کوشش کی کہ گورنمنٹ سے رابطہ کیا فیڈل گورنمنٹ سے پروینسل گورنمنٹ سے تو فرینکلی سپیکنگ ہمیں وکلا کو شاید نہ تو یہ پاکستان کا شہری سمجھتے ہیں نہ ہمیں کسی قسم کا جو بینیفٹ جو ہے وہ دینا چاہتے ہیں آپ دیکھیں بھی بجٹ کی خواہش صاحب نے بات کی آپ نے بھی بجٹ کی بات کی جی جی میں ارز کر رہا ہوں آپ کو کہ یہ جو بار کانسل کا انشورنس ورڈ بھی ہوتا ہے نا جی میں ارز کرتا ہوں جی وہ ساری اسی طرف بات آ رہی ہے آپ دیکھیں کہ سر ابھی خواہش صاحب نے ذکر کیا کہ فگرز تو خواہش صاحب کو زیادہ بیٹر پتا ہوں گے کہ ٹریلینڈز کا بجٹ ہے تو آپ ابھی جو بجٹ مر رہا ہے اور پچھلے دس سال کے بیس سال کے آپ بجٹ اٹھا کے دیکھ لیں کسی بجٹ میں وقلا کی باڈی کے لیے ویلفر کے لیے ایک پینی بھی نہیں رکھا جاتا اور حکومتیں جو ہیں وہ اپنے باقی پروفیشن میں اس طرح سے تو نہیں رکھا جاتا ہو جی میں ارز کرتا ہوں میڈیکل کے لیے رکھا جاتا ہے ایڈوکیشن کے لیے رکھا جاتا ہے انفرسٹیکچر کے لیے رکھا جاتا ہے کوئی ایسا طبقہ نہیں ہے جس کی ویلفر کے لیے جو ہے پیسہ بجٹ میں ایلوکیٹ نہیں کیا جاتا لیکن انفارچنیٹلی ہم آپ دیکھیں خایش صاحب ہمارے بزرگ ہیں بیشمار عرصہ انہوں نے وقالت بھی کی میں بھی وقالت کے پروفیشن سے ہوں میں پچھلے دو ہزار ایک میں میں بطور وکیل انرول ہوا میں دو ہزار تین سے مسلسل ٹیکس دے رہا ہوں تو اگر اس ملک کو ہم ٹیکس ہی صرف دینا ہے اور ہمیں بینیفٹ کوئی نہیں ہے ہمیں بطور طبقہ جو ہے اس طرح سے اگنور کیا جاتا ہے ابھی آپ دیکھیں سیاس پرو پروگرام میں سب طبقات کو پیسے ملے لیکن وقالت کے لیے ایک پینی بجٹ نہیں رکھا فائنلی ہمیں لاور آئی کورٹ میں ریٹ فائل کرنا پڑی آنوریبل چیف جسس نے بلا کے وہاں پوچھا کے آپ بتائیں کیا وقالت کا شہری نہیں سمجھتے کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کسی قسم کا کوئی جو ہے آپ کو بھی سمجھ ہے کہ وہ کلا میں جو ہے کتنے فیصد لوگ جو پروسپیریٹی کی جن کی سیچویشن ہے جن کی وقالت بہت اچھی ہے جن کے ذاتی ریسورسز اس طرح کے ہیں وہ تقریباً دو تین پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہوں گے خدا خدا کر کے انہوں نے دس ہنڈرڈ ملین کا ایک جو ہے وہ چیک دیا جو بعد میں پھر دس دن بعد جو ہے بار کانسل کو دیا وہ پھر دس آنر ہو گیا پھر جناب ہم نے جو ہے پھر چیف جسس نے کہا کہ آپ اپلکیشن دیں سی ایم کے خلاف ایف آئی آر دیتے ہیں ہم ان کو کنٹیمٹ میں بلاتے ہیں تو پھر لاور آئی کورٹ کے پریزیڈنٹ اور ہمارے وائس شیئرمن اور ہماری تمام لیڈرشپ پاکستان بار کانسل کے لوگ ہم سارے پھر دوبارہ سے کورٹ میں گئے وہاں بلائے گیا اور تیرہ کروڑ کا انہوں نے انڈر ٹیکنگ دی کہ تیرہ کروڑ دیں گے پھر وہ بھی تیرہ کروڑ کی بجائے داس کروڑ جو ہے وہ دیا اب آپ دیکھیں سر ہماری ایک لاکھ چھبیس ہزار وکلا ہے صوبے میں اگر آپ ان کو پر کیپٹا کے حساب سے آپ ان کو ڈوائیڈ کریں تو تقریباً دھائی تین سو روپےہ بنتا ہے پر وکیل جو انہوں نے دیا ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ اونٹ کے موں میں زیرہ دینے والی بات ہے ہم یہ کس کو دیں کیا دیں اور اس کا کیا بینفیٹ ہوگا ابھی ہم نے بڑی مشکل سے ہم نے کہا جو نیڈی لوگ ہیں وہ اپنی فاضل دوست اپنی اپلیکیشنز دیں تو تھرٹی تھری تھاؤزینڈ اپلیکیشن آگئی اب اگر آپ اس کو بھی تقسیم کریں تو تین ہزار بتی سو تین تی سو سے زیادہ پیسے نہیں بنتے اب وہ کس کو دیں یا کس کو نہ دیں لوئیرز کی طرف سے ایک ہمارے بطور نمائندہ ہمارے اوپر بہت زیادہ پریچر ہے کہ بار کاؤنسلز فیل ہو گئی ہیں بار اسوسییشنز فیل ہو گئی ہیں کہ اپنے لوگوں کو ریپریزیٹ کر سکیں اصل بات یہ ہے کہ جو یہ جو حکومت کا انکانسٹیوشنل اور ایک عامرانہ رویہ ہے وکلا کے بارے میں میں سمجھتا ہوں وہ کنڈیمنیبل ہے ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ وہ طبقہ ہے جو انصاف کے سسٹم کا ایک ایمپورٹنٹ ترین آرگن ہے اور اس کے بغیر جو ہے آپ کی عدالتیں نہ تو فیصلے کر سکتی ہیں قانون اور انصاف کے مطابق بہترین سارے وکلا نے دینی ہوتی ہے جب کبھی اللہ نہ کرے دیکھیں ہماری زندگی میں یہ کرونا جیسی موزی مرض جو ہے یہ پہلی مرتبہ ہم نے دیکھی ہے ہمارے وزورگوں نے شاید اس سے پہلے کوئی جو ہم اس طرح کی دیکھی ہو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسے حالات میں جس طرح سے وکلا کو یہ اگنور کیا جا رہا ہے اور جس طرح سے وکلا کو سنب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آپ دیکھیں کبھی ہم نے انہوں نے کہا کہ جی رمضان کا جو ہے پیکج دے دیں گے کبھی کہا جنہیں عید سے پہلے دے دیں گے اب یہ ہماری اپنی جو ہمارے جو وائس سیئرمنٹ صاحب ہیں جن کے پاس فنانسل اختیارات ہیں وہ پریشان ہیں وہ کس کو کیا دیں تو دینے یا نہ دینے کا فائدہ جب نہیں ہو رہا میں نے پہلی میرا تعلق بھی لیگل پروفیشن سے یہ میں ایسے تھوڑا تھا یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں وضاحت لینا چاہ رہا ہوں کیونکہ ایڈوکیٹ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایک انشورنس بھی ہوتی ہے گروپ انشورنس کہ اس کو میں نے وہ تو ہوتا ہے نا کہ آپ اکیل کو دینا ہی دینا اس ایج پر گزرنے کے بعد یا کوئی ڈیتھ ہو جائے گی یا بیمار ہو جائے گا تو دیں گے تو وہ جو فنڈ ہے وہ آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہوتے ہیں میں ارز کرتا ہوں وہ ہمارا جو خیشہ بناولینٹ فنڈ ہے وہ اس کی یہ ہے ایک عرب اور اٹھارہ کروڑ کا فنڈ آئی ہے اور وہ ہے ایک لاکھ چھبی ہزار وقلا کا آپ اس کو ڈیوائیڈ کریں گے وہ انشورڈ ہوں گا جی وہ انشورڈ ہے اس کا جو مختلف بینکس میں انویسٹ کرتے ہیں اس کے جو انویسٹ کرنے سے جو ایک پیسہ آتا ہے اس سے جتنے منتلی جتنے منتلی دیتھ کلیم آتے ہیں کوئی ایکسیڈینشل ڈیتھ ہو جاتی ہے وہ پہلے انہوں نے جو ہے وہ تین لاکھ رکھا ہوا تھا ہم نے اس کو بڑھا کے تین لاکھ سے دس لاکھ ایکسیڈینشل ڈیتھ کو کر دیا ہے اور نارمل ڈیتھ کو ہم نے دو لاکھ سے بڑھا کے پانچ لاکھ رپے کر دیا ہے تاکہ چلو کچھ نہ کچھ جو ہے اس سے فائدہ ہو سر وہ ان فنڈز کا انفارچنیٹلی ہم نے پیچھے یہ بات بھی کی کہ ان فنڈز کو بھی جو ہے وہ بے شک ہم سے گورنمنٹ جو ہے کسی اپنے دارے میں نیشنل بینک میں بیشت کرتے ہیں ہمیں کوئی بینیفیٹ نہیں ہے ان پیسوں سے تو وہ مشکل جو ہے ہم ان لوگوں کو بچاروں کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں جن کے پیچھے لاوارس بچے ہوتے ہیں یا آپ دیکھیں کہ مختلف معاملات میں کبھی کسی وکیل صاحب کی کسی انسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو جاتی ہے کبھی آئی کوٹ کے باہر آپ کو پتا ہے جب وہ ہوا یہاں ابھی بلوچستان میں بلوچستان آئی کوٹ میں دھماکہ ہوا تو تقریبا مور دن ون ہنڈر لوگوں کی وہاں شہادت ہو گئی ہمارے پاس کموڈیٹ کرنے کے لیے تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے آپ دیکھیں یہاں آپ دیکھیں کہ ایک کسی چھوٹے چھوٹے ڈپارٹمنٹ میں کانسٹیبل ہے یا کسی کلار ایون وہ بھی ریٹائرمنٹ کی ایج کو پہنچتا ہے تو اس کو پندرہ بیس لاکھ روپے مل جاتا ہے کہ تاکہ آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس سینئر جو ہمارے لوئرز ہیں ان کی ریٹائرمنٹ کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے ان کی پینسن کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے ہمارے ساتھ والے ملک میں آپ دیکھیں کہ انڈیا میں ابھی انہوں نے پینسن کا جو ہے لوئر پرٹیکشن ایٹ پاس کیا انہوں نے جس میں لوئرز کی پرٹیکشن جو ہے ان کی بچوں کا جو نیو انٹرنٹس ہیں ان کے لیے انہوں نے سکولرشپ جاری کیے ہیں جو ان کے بزرگ ہیں سیسٹی پلاس ایج ہے ان کے لیے ان کے لیے وہ کیا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو حکومتیں ہیں جو میں پچھلے بیس سال سے وکلا میں آپ نے پیسن میں ہوں تو میں نے پچھلے بیس سال میں کوئی ایسی حکومت نہیں دیکھی بلکہ وہ حکومتیں بھی نہیں دیکھی جو حکومتیں وکلا کی قربانیوں اور لاشوں کے اوپر کھڑے ہو کے جنہوں نے حکومتیں حاصل کی آپ دیکھیں کہ جب ریسٹوریشن آف جڑیشری کا معاملہ تھا تو دھائی تین سال وکلا نے فاکے کٹے اتجاج کیے ایک آمر کے خلاف اور جمہوریت جو ہے پھر اس کو بحال کر کے لے کے آئے آپ دیکھیں کراچی میں وکلا کو شہید کر دیا گیا سائی وال میں ہمارے وکلا کو زندہ جلا دیا گیا تو جب حکومتیں ان کی قربانیوں کے اوپر کھڑے ہو کے جب قربانیا وکلا کی قربانیوں کے اوپر حکومتیں کھڑے ہو کے آئیں تو کچھ یہ تھا کہ محمد کو کم از کم ان کے جو وارسان تھے یا ایسے طبقات کے لوگ جنہوں نے جمہوریت کے لیے قربانیاں دی تھی جنہوں نے جڑیشری کی انڈیپینڈنس اور ان کی ریسٹوریشن کیلئے قربانیاں دی تھی ان کا خیال کیا جاتا چیف جسس پاکستان اس وقت کے جو چیف جسس پاکستان تھے انہوں نے چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر کسی ایمینے کے تھپڑ کے اوپر کسی ادا کر رہا کے شراب کے بوتل کے اوپر تو سوو موٹو لیا لیکن انہوں نے یہ اضامت نہیں کی جو کراچی میں ان کی وجہ سے سیکڑلوگ شہید ہو گیا تھے وکلا ان کے اوپر تو سوو موٹو نہیں لیا ان کے مقدمات کا کیا بنا جو سائی وال میں ہمارے پٹرول بام مار مار کے ہمارے وکلا کو زندہ جلا دیا گیا اس کے اوپر تو انہوں نے سوو موٹو نہیں لیا ہمیں بڑا افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ جہاں کہیں وکلا کو ضرورت ہوتی ہے حکومتیں بلکل سو فیصد ہمیں اگرور کرتی ہیں اور جوڈیشری بھی کوئی اتنا قابل فخر یا ایسا کردار نہیں ہوتا کہ کبھی وکلا کو جو ہے بار کانسل یا بار افسوسی لیول پہ کوئی لیجزیلیشن ڈرافٹ پڑا کے بھیجے نہ پانے کہ جنرل پبلک کی سوشل ویل فیل کے لیے سوشل ویل کیر سٹویٹ دینا چاہیے اور وکلا کے لیے بھی ہو میں ارز کرتا ہوں کہ یہ کئی مرتبہ کئی مرتبہ ہم نے ریکوزیشنز پاس کر کے بجوائیں اب ایون میں نے ابھی لاہور آئی کورٹ میں ریٹ فائل کی ہوئی ہے یہ پچھلے ڈیڑھ سال سے ریٹ پینڈنگ ہے اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ جو ہمارا لیکل پریکٹیشن اڈ بار کانسلیکٹ ہے اس میں سیکشن ففٹی سیون کے تحت جو ہے آپ ہمارا جو فنڈ ہے وہ بجٹ میں رکھیں اور بجٹ میں پاس کر کے الوکیٹ کریں اور آٹومیٹکلی بار اسوسییشنز کو جائے اور ان کی ویل فر کے معاملات ہوتے رہیں اب وہ ریٹ میں کومیٹس بھی آگئے ہیں اس میں جو ہمارا ایک چیز تھی کہ آپ ان سے پوچھیں کبھی انہوں نے بجٹ میں ہمارا رکھا کوئی ایک روپے کا فنڈ تو انہوں نے یہ ڈنائے کیا کے نہیں رکھا انہوں نے کہا جی سیکشن ففٹی سیون میں شیل کا لفظ نہیں ہے میں کا لفظ لکھا ہوا ہے میں نے کہا جی بلکل درست بات ہے میں کا لفظ لکھا ہوا ہے یہ بھی پارلیمنٹ نے لکھا ہے تو ہمیں جو گلہ ہے وہ بھی پارلیمنٹ سے لیکن کیا آرٹیکل چار اور آرٹیکل پچیس جو ہے جو کسی بھی شہری کا فنڈیمنٹر رائٹ ہے اگر آپ باقی تمام کے تمام طابقات کے لیے جو ہے وہ فنڈز جو ہے وہ ایلوکیٹ کر رہے ہیں تمام اداروں کے لیے فنڈ ایلوکیٹ کر رہے ہیں تو جو وقلا ہے کیا ان کے لیے جو ہے وہ سیم جو ہے اسی طرح سے آئین کے مطابق جو ہے کیا ان کا فنڈیمنٹر ہے سوشل سیمیلر سیمیلر ٹریٹ میں چاہیے موسیقی